اگر آپ 43 پلانٹس کی قیمت لگائیں یہ 2150 ارب روپے بند ہیں ہم کپیسٹی بلنگ میں 2425 میں 2100 ارب روپے ادا کریں اور 2426 میں 2627 ارب روپے ادا کریں اسی طرح اگر 43 پلانٹس کی کل قیمت لگائی جائے یہ 2150 ارب روپے بنتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کپیسٹی بلنگ تو حکومت نے کرنا ہے پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر یہ تمام پرائیویٹ پروجیکٹس حکومت خرید رہے اور پاکستان پر یہ ظالمانہ بوجھ ختم ہو جائے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ وابڈا کا ادارہ جسے پاور اور جسے وارٹر ریسورسز میں تقسیم کر کے اداروں پہ ادارے قائم کر دیے گئے پورے وابڈا کو تباہ کر دیا گیا ہمارا مطالبہ ہے کہ وابڈا کے اس پورے سٹرکچر کو بال کیا جائے تاکہ پاکستان کے انرجی کرائیسز میں وابڈا اپنا رون اور کردار ادا کر سکے بہت شکریہ حضرت کوئی سوال بہت شکریہ آپ نے صحیح نشان دیکھی ہے دیکھیں مذاکرات ہو گئے ہیں مذاکرات کے تمام نقاط پہ حکومت یا ان کی ٹیکنیکل کمیٹی کے پاس ہمیں رد کرنے کی کوئی بنیاد نہیں لیکن اب انہوں نے کہا کہ ہم وزیر آزم سے ہی بات کریں گے تاکہ وہ اس ریلیف کا فیصلہ کر سکے اب وزیر آزم صاحب عوام کو ریلیف دینے کی بجائے اور ان کے ساتھ ایک غلط پیانی کی سیاست کو پروپ دینے کی کوشش کر رہے گی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا درنامی جاری ہے اور حکومت کی صفوں میں بھی ایک قلبلی مجید ہے کوئی وزیر کوئی بات کر رہا ہے کوئی وزیر کوئی بات کر رہا ہے وزیر آزم کس طرح اپنی پریشانی سے دو چار ہے ہم اپنے اگلے مرلے پر آگے بڑھ چکے ہیں آج سے کراچی میں درنے کا آغاز ہو رہا ہے آپس نیم اور رامان صاحب نے پہلے بھی اعلان کیا اس کے بعد کسی وقت بھی بشاور گورنر آوس کے باہر درنے کا اعلان ہوگا اگلے مرلے میں لاہور گورنر آوس یا جیب منسٹر آفس کے باہر عظیم الشان درنے کا آغاز ہوگا پھر ضرورت پڑی تو ہم کوئٹا کی طرف بھی کورنر آوس کے باہر درنہ دیں گے اور پھر ہم یہاں مری رون لیاقت باگ کے سامنے بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہمیں اپنی منجل بھی پتا ہے ہمیں اپنی حکمت عملی بھی معلوم ہے اور ہر مرلے کی الحمدللہ ہم نے منصوبہ تیار کیا ہے ہم حکومت کو یہ پورا موقع دے رہے ہیں کہ عوام سے ظلم بند کریں جھوٹ بند کریں فریب اور فرار بند کریں اور پاکستان کی معیشت مستاقم ہوگی تو پاکستان مستاقم ہوگی سر میں نے کچھ میک تحییر ہے راستائی کے لیت کا یہی نام کی امہیں کہ ہم نے کچھ میک بیٹھنے کے لیوں کو بائیکارٹ کریں اس سوالے سے مطابقہ کے لیے ساتھیں سوشل ہوں گی ہے کہ آنے والے معاملہ بھنی کے لیے بائیکارٹ کریں جب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے لیے بیٹھنے ہیں بزارش ہے کہ یہ حافظ نے انسان نے اعلان کیا ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ بھی ہم کو کل سے اس کو شروع کریں اور وقت اور علاق کے مطابق اس کا بھی ملعہ آئے گا اگر حکمران اپنی زندہ نہ اور اٹھرنی سے ملک و انارکی کی طرف بیٹھیں فساد کی طرف بیٹھیں نفسہ نفسی کی طرف دکھیں اور لوگوں کو بام دست و گیرے بان کریں وہ پاکستان کی سلامتی بقا اور اس کے استحقام کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا منصم لاعامل کہ جس سے عوام کے جذبات کی ترجمانی ہو اور پاکستان کو بڑے مشکلات اور بورانوں سے بچایا جائے اور ہم حکومت کو سمجھا رہے ہیں اور ان کے سامنے یہ بات بار بار رکھ رہے ہیں یہ ہمارا ذاتی جنڈہ نہیں ہے یہ قومی عوامی جنڈہ ہے عوام کو ریلیو دیں یہ نہیں کریں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ مرائل بھی آگے بڑھے گے اور یہ پچیس کروڑ عوام جنہوں نے اس درنے کے ساتھ اپنی عمیدیں وبستہ کی ہیں انشاءاللہ ہم ان کی عمیدوں کے پاس بان بنیں ہمارا ذاتی جنڈہ نہیں ہے ہمارا ذاتی جنڈہ ہمارا ذاتی جنڈہ نہیں ہے کیا بتا ہے کہ وہ کبھی کبھی سمجھا ہاتھ آپ نے گزر گئے ہیں اور دباکسوڑی نے کارکو ہمارا ذاتی جنڈہ پارکی سمجھا لاتا ہے لیکن اب وہ آپ کی سمجھا پاس وہ جو پیاد بھی کچھنا دباکسوڑی کیا پاس بہتران ہے کہ لوگ کو رہے ہیں اور انہوں نے دکھے کیا مجھے ہیں ایک دوسرا آپ کو مزاداپ پر میں دو اور دھوڑ ہے دو اور ہواٹ میں نے کہا ہے جیسے کہ کوئی مجھے پاس اس کو ڈاز کرتے ہیں کوئی مجھے پاس کوئی مجھواز نہیں ہے کوئی مجھے پاس نہیں ہے لیکن جب آپ کے سمجھے پاس یہاں پر جیو جہاں ہیں ہر نظر آتے ہیں کیونکہ جو جو اکی پارٹی کے سمجھنا ہے مزاداپی نیر کے وہ آپ کے پاس کمدری آپ کے آپ سے جنڈی گھوپر کہتے ہیں لیکن اگرے دی وہ وہ آپ کے حلیب کے بعد ہے آپ کی مجھے پر اچھی اس کے ایک طرح وہاں کے ساتھ بیٹھ کر بڑی بڑی پڑی پیسر بڑھ سکتے ہیں یہ کھوٹ سے ہمیں مشاورت کر لی ہے وہ باہرے ساتھ کم بورڈ ہے لیکن یہ جو ایم کیوں کی سیاست ہے وہ تو بلیک میلنگ کی سیاست وہ جب بھی اکمران کسی مشکل مرلے میں ہوتے ہیں تو ایم پیم اپنی فریع پازی میں ان کو لولی پاک تو مہیا کرتی ہے پھر بعد میں انہی کے لیے ہی بڑے نقصان کا بھی ذریعہ بن گیا اس لیے ایم پیم کا کسی وزیر کے ساتھ بیٹھنا یہ خود حکومت نے اپنی بکت میں اور کمی پیدا کی اور اپنے لیے مزید رسوائی پیدا کی دوسرا یہ ہے کہ میڈیا کے دوست میرا خیال ہے انشاءاللہ نئی تکیں گے ہمارے ساتھ رہیں ہمارا کارپن بھی پرجوش ہے کیوں بھئی آپ تک گئے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ تو آساب کی جنگ ہے اور اپنے مقاصد اور اپنے مطالبات پر ایک پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ کڑے رہنے کی جد و جہد ہے انشاءاللہ جماعت اسلامی اس پر قائم رہے باقی یہ ہے کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ چالوازیوں سے ہیرہ پھیری سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ادھر ادھر ہلا کے وہ لوگوں کو رام کر لیں گے دھوکہ دے لیں گے انشاءاللہ حکمران ہی ناکام ہو پہلے بھی ان کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے اور ان کی یہ روش ان کے لیے مزید تباہی اور بربادی کا باعث بنے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آجی امین صاحب بار کرنے کرنے سے کر لیں آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے آپ کی باری ہے جو مرضی کو بسم اللہ کریں اجازت ہے جی آجی بسم اللہ مہترم برادران السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام امین حسین بابر ہے میرا تعلق جونر سیکٹر سے گولڈ سیکٹر سے اور میں چیئرمین ہوں انکوانت آفوس فاؤنڈیشن کر رہی میں سب سے پہلے آفظ نحیم رامان صاحب کا یاکت بلوچ صاحب کا کاشف چودری صاحب کا اور جماعت اسلامی کا دیو کی ادھا گیرانیوں سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہماری اس سوئی ہوئی اور بہیس بڑی معذرت کے ساتھ عوام کو بیدار کرنے کا ایک بیڑا ہوتایا تو میری تمام بھائیوں سے یہی ترخواست ہوگی کہ بھائیوں جماعت اسلامی کا اس میں کوئی کی اپنا دلچسپی اپنی نہیں ہے آپ مربانی کر کے آئیں اور اس درنے کو کامیاب بنائیں یہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنی پارٹی کی جنگ نہیں لڑ رہے تو مربانی یہ کریں کہ آپ یہ سوشل میڈیا سے ویٹس ایپ سے ان چیزوں سے باہر نکلیں اور آکے اپنے حقوق کی جنگ جیتنے میں جماعت اسلامی کا ساتھ دے ہم تو ان کے دل سے مشکور ہیں اور ہم نے ان کو بشاور میں بھی حافظ نحیم اور آمان صاحب کو کہا تھا کہ چونکہ آپ کی جنگ جو ہے تو یہ عوام کے لیے ہے تو جس وقت بھی آپ کو چاہیے ہوگا ہمارا ساتھ تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ صفحہ اول میں ہر آول دستے کی طرح کھڑے ہوں گے میں چونکہ چیرمین ہوں آل پاکستان سرافہ چیندر جوگرز ایسریشن کا تو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس دلنے کو کامیاب کریں گے تو جماعت اسلامی آپ کے لیے ہر محاصفے لڑے گی لیکن یہاں پہ مجھے ایک بات کہنی ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت بدلاؤ تو میری گزارش یہ ہے حافظ نحیم صاحب سے بھی اور لیاقت بلوج صاحب کانچر چودوی صاحب دیگر قائدین سے کہ یہ حکومت بدلاؤ اس مسئلے کا حل نہیں ہے ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے انہوں نے باریاں مختص کی ہوئی ہیں آپ کو نظام بدلاؤ تاریخ چلانی پڑے گی جس وقت تک آپ یہ نظام نہیں بدلو گے یہ مسئلے مسائل نہ حل ہوتے ہیں نہ حل ہوں گے دیکھیں آئی ایم ایف نے حکومت کو یہ کہا تھا کہ آپ جا گرداروں پہ اور سرمایداروں پہ ٹیکس لگائیں لیکن ہمیں انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ایسے اہل و پران ہمارے پلے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ٹیکس لگا کے کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کی شرائط ہیں ہم مجبور ہیں اب اٹھارہ پرسنٹ کے لحاظ سے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دینا یہ زیادتی ہے تو میرے پانی کریں آپ جو ہے تو اس میں جماعت اسلامی کا ساتھ دیں میری یہاں گزارش ہوگی کہ چونکہ ایف پی آر جو ہے تو اپنی پولیسز بنانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے اور کارخانے بند ہو رہے ہیں کاروبار جتنے بھی ہیں وہ بند ہو رہے ہیں یہ جو تاجر دوست اسکیم انہوں نے بنائی ہے اس میں بہت سارے تاجر آؤٹ آف بزنس چلے جائیں گے تو آپ میرے پانی یہ کریں کہ آپ پی آر کو مکمل طور پر ختم کروائیں اور ہمیں جو ہے تو بیت المال متعارف کروا کے دیں کہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے ٹیکس جمع کریں انشاءاللہ ہم درنے کے بیر کلزار انشاءاللہ تکبیر اللہ اکبر ہم سب کا خیر مقدم کرتے ہیں یہ ہم نے بالکل واضح دو ٹوک اعلان کیا کہ اس مللے تک حکومت کو ٹاپڑ ڈاؤن کرنا یا اس کا بدلاؤ کا ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے لیکن حکومت زد پہ رہی اٹھ درمی پہ رہی اور چالبازیوں میں رہی پھر عوام کب تک ان چیزوں کو برداشت کریں حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کو آئین کی پرما روائی کے ساتھ اس پورے نظام کو بدلنا ہو انشاءاللہ بہت شکریہ ماشاءاللہ 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 موسیقا 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 موسیقا